اس کے بعد میں ایک بات کے تعلق سے ذرا میں کچھ خولاسہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں موقع کی مناظبت سے اس وقت میں ہمارے ملک ہندوستان میں جہاں بہت سارے معاملات پیش آتے رہتے ہیں بہت ساری کیفیات سامنے آتی رہتی ہیں وہی پر پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بھی ناپاپ قسم کا آدمی کھڑے ہو کر کے شان میں گستافی کر جاتا ہے یہ واقعات کچھ سالوں میں بہت بڑے اور کسرت کے ساتھ میں پیش آ رہے ہیں ابھی جو فی الحال کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ تو ابھی کا ہے ورنہ ہر سال دیڑ سال میں کوئی نہ کوئی ایسا بدبخت آتا ہے اور وہ اپنی گندی زبان ناپاک زبان استعمال کرتا ہوا چلا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں بھی اور ان کو بھی کہ اللہ کے نبی کی شان ایسی عظیم ہے ایسی عظیم ہے آپ یقین مانئے ان جیسے ہزاروں بھی اگر کوئی گستافی کریں گے ان کی شان اقدس پہ کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اتنا عظیم مرتبہ آپ کوشش کرو تھوکنے کی سورج کے اوپر زندگی میں آپ اس کو گندہ نہیں کر سکو گے ہاں یہ ضرور ہے وہ ساری غلازت تمہارے مو پر آکے پڑھیں گے اپنا مو غلیز کرو گے اپنا وجود قراب کرو گے اس سے زیادہ سورج کا کچھ نہیں بگڑھنے والا میں یہ کہا کرتا ہوں سورج تو بہت دور ہے میرے پیغمبر کی عظمت سے پیغمبر کی عظمت کا مقابلہ سورج سے تو کیا کرنا اگر سورج پہ تھوکنے والے کی غلازت اس کے مو پر آتی ہے تو جو نبی کے اوپر گستاقی کرے گا اس کی غلازت اس پر اور اس کی نسلوں کے اوپر مسلط ہوئی سب سے پہلی چیز ہم سب کو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے دوسری بات ہم سب ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گستاقوں کا سلسلہ ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ میرے نبی کے زمانے سے نبی کے دور سے اس زمانے میں بھی گستاق تھے اور آج بھی یہ گستاق موجود اس زمانے کے جو گستاق تھے آج کے گستاقی کرنے والوں کو چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو ان والے گستاقوں کا انجام پڑھنا چاہیے کہ جنہوں نے نبی کی شان میں گستاقی کی تھی ان کا حشر دنیا میں کیا ہوا عبرت لینی چاہیے دنیا بھی سزائیں کی میں بات نہیں کر رہا اللہ نے ان پہ کیسی زلط مسلط فرمائی ہے آپ خالی ان کی تاریخ پڑھ لیں تو اگر ضمیر کے اندر ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے بندہ ایسی جورت اور عمد نہیں کر سکتا سرے فہرز جو گستاق ہیں ان میں ایک نام ابو لہب کا آتا ہے ابو لہب یہ میرے نبی کا گستاق تھا اور اتنا اس نے گستاقی کی گالیاں دینا ستانا حضور کو برہ بھلا کہنا مطلب عہدے پار کی اور کیسا تھا اللہ اکبر پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے جس نبی کو دیکھنے کے لیے خوابوں میں آج دنیا ترستی ہے وہ نبی اس کے پڑوسی تھے یعنی اللہ کے نبی کے گھر کی جو دیوار تھی حضور کے گھر کی دیوار ایک طرف پیغمبر کا گھر تھا دوسری طرف ابو لہب کا گھر تھا اللہ نے اسے کیسا موقع اتا فرمایا تھا کہ مطلب آپ اندازہ لگائیں پیغمبر کا پڑوسی ہونا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس نبی کو خوابوں میں دیکھنے کے لیے دنیا تڑکتی ہے اس نبی کا پڑوس اللہ نے تجھے آتا فرمایا لیکن ناقدری تھی پیغمبر کی شان میں گستاقیاں تھی پیغمبر کو عذیتیں پہنچائیں اس نے بھی اس کی بیوی نے بھی دونوں نے تمام تکلیفوں کے اندر عدے پار کر لی وہ سارے معاملات ہوئے اللہ کے نبی اگر گھر میں نماز بھی پڑھ رہے اوپر سے نماز کے دوران حضور پہ گندگیاں پھیگ دیا کرتے کھانا اگر کبھی پکایا جا رہے تو پکنی کی نوبت کم آ رہی ہے پکایا جا رہے تو اوپر سے دلازتیں ہانڈی کے اندر پھیگ دیتے ان لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ابو لاب اور اس کی بیوی نے اللہ تبارک و تعالی نے باقائدہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہبی و تب اللہ نے کہا برباد ہو گیا ابو لہب اور خالی یہ نہیں آگے آیت کے اندر فرمائے ومراتو اس کی بیوی بھی برباد ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنائی ورنہ کفار اور بھی ہیں بہت ساری کافر ہیں لیکن یہ گستاخی کرنے والے کا حشر کیا ہو رہا ہے اللہ پہلے وعید دے رہے اور پھر اس کا ساتھ میں معاملہ کیسا ہوا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا جب بدر کی جنگ ہوئی اس میں بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے اسے اتنی تکلیف ہوئی بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کی اسی غم میں یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا سب سے پہلے بیماری آئی اور بیماری آنے کے بعد میں پانس سات دن تک بیمار پڑا رہا پھر چیچک کی طرح دانے سر سے لے کر کے پیر تک نکل آئے موٹے موٹے دانے اس کے بدن کے اوپر ہو گیا اور پورا بدن بھر گیا دانوں سے لبریز ہو گیا ابو لحبت وفت کا اور وہ سارا معاملہ ہونے کے بعد میں جب یہ کیفیت ہوئی اس کے گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا کہا کہ جی تو الگ ہو جائے یہاں سے گھر سے باہر نکال کے پھیک دی یہاں تک کی کھانا کھانا بھی بند کر دیا کتوں کو جیسے روٹی ڈالی جاتی ہے ایسے اس کو روٹی اس کے اولاد ڈالتی تھی کہ لے دور سے پکڑ کے کھا لیں لیکن ہم تیرے قریب نہیں آ سکتے اس کے اولاد کے ہاتھ میں اس کی یہ حالت بنائی گے جیسے کتوں کو روزی ملتی ہے روٹی ملتی ہے ایسے ہی سے روزی اور روٹی ملی اور اس کے بعد میں پھر جب یہ معاملہ اس کا بڑھتا گیا بڑھتا گیا دانے دانے بدن پہ وہ پھوٹ رہے پسو پیپ نکل رہے تڑا پر آئے مچل رہے مکہ کی گرمی دھوک اس کے اندر آپ سوچیں کہ کیا حال ہوتا ہوگا نبی کو عذیتیں پہنچانے والا نبی کو تکلیف پہنچانے والا گستاخی کرنے والا تڑپ رہا ہے یہ بیچین ہو رہا ہے اور اسی حالت میں تڑپتے تڑپتے گرمی کے اندر سڑتے سڑتے اس کی موت ہو گئے مر گیا مرنے کے بعد بھی اس کے بارے میں آتا ہے اس کی اولاد نے اس مردود کو نہیں اٹھایا پڑا رہے اندیا کے پڑا رہے ایسے پڑا رہا اس کی لاش اسی طرح سے پڑی رہی پڑے رہنے کے بعد میں جب وہ سڑ گیا بدبو ایک تو پہلے ہی سڑا پڑا تھا پھر بدبو سمرنے کے بعد میں اور تیز آنے لگی لوگوں کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا لوگوں نے اس کی اولاد کو تانے دینے شروع کر دیئے کہ جی اپنے باپ ازرہ تو عزت تو تو اس کی اولاد کے بارے میں آتا ہے ایک حبشی مزدور کو لے کر کے آئے اور اس سے کہا ایک گڑا کھو دو اور کھو د کر کے اسے دنڈے سے گھما گھما کر کے گڑے کے اندر دکھا دے کر کے مٹی ڈال دو وہ حبشی آیا اس نے گڑا کھو دا ڈنڈوں سے اسے مار مار کے گھسد گھسد کر کے گڑے تک لے کر کے گیا اس میں اس مردود کی لاش کو گرایا اور گرانے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دی اللہ تبارک و تعالی نے یہ حشر کیا ابوستاخی رسول کے ساتھ کس کی عظمت پہ تم زبان کھول رہے ہو ذرا اندازہ تو کرو مطلب اللہ تعالی یہ فرماتے ہی کہ یہ نظام کائنات اس ہستی کے لیے اللہ نے بنایا ہے تم اس ہستی پہ زبان چلا رہے ہو اللہ تعالی ویسے ہی ٹھوڑی نمکش دیں گے دنیا میں جو بھی کرے آ جائے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن میں یہ وعید ہے اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہر ایسے بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کچھ ہماری پکڑ ہو یا نہ ہو اللہ کے یہاں پکڑے سے اور دنیا میں اس کی پکڑے سے نہیں بچ سکتا وہ آدمی جس نے نبی اقدس کی شاد میں مستاقی کا لفظ استعمال کی وہ زلیل اور رسوہ یقیناً ہوگا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتا ایک بندے کے بارے میں آتا ہے حضرت انس اس کے راوی ہیں بخاری کے اندر اس کا واقعہ درجہ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سستی شورت کے لیے یہ ایسے جملے بولتے ہیں کہ ذرا سا ہمیں چرچہ مل جائے گا نام روشن ہو جائے گا کیونکہ اپنی تو کوئی حیثیت ہے نہیں اتنی بڑی ہستی پہ زبان کھول کر کے شاید ہم دنیا میں فیمس ہو جائیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ اپنی آخرت کہاں لی جا کر کے آخرت تو آخرت دنیا برباد کریں حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ رشاد فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی تھا عیسائی یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے ایک عیسائی تھا وہ اسلام لے کر کے آیا سورہ بقرہ علی عمران اس نے یاد کی اور یاد کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اسے کتابت پہ لگا دیا لکھنے کے کام پہ حضور جو لکھواتے تھے وہ لکھا کرتا تھا یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنا شروع کر دیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا دوبارہ سے عیسائی ہو گئے دین اسلام چھوڑ بیٹھا چلو خالی معاملہ یہاں تک ہوتا کہ تُو مذہب سے الگ ہو گئے بات الگ تھی اس کے بعد اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا اور حضور کی شان میں بڑی بے عدوی کی باتیں بڑی نامناسب باتیں اس ظالم نے کہنی شروع کر دی کیا ریزلٹ ہوا حدیث کے اندر آتا ہے کہ عجیب معاملہ ہوا کہ اللہ نے اسے موت دی مر گیا مرنی کے بعد فَدَفَنُوہُ لوگوں نے لی جا کر کیسے دفن کر دیا اس زمانے میں یہی طریقہ رائش تھا سبھی دفن کرتے تھے دفن کر دیا فَأَصْبَحَ جب اگلے دن صوبہ ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس کی لاش قبر کے باہر زمین پہ پڑی ہوئی ہے لاش قبر کے باہر زمین پہ پڑی ہوئی ہے باہر نکال کے زمین نے پھیگ دیا تو جو اس کے تعلق والے تھے انہوں نے کہا کہ ضروری حضور نے یا حضور کے صحابہ نے یا حرکت کی دماغ تو سب کئی دیں ادھر ہی جاتا ہے انہوں نے بھی یہ جملہ کہا کہ یہ حضور یا صحابہ کی حرکت ہے انہوں نے اگلے دن پھر دبا دیا دبا کر کے گئے دوسرے دن کی صوبہ ہوئی پھر آئے آ کر کے دیکھا پھر زمین نے اسے باہر نکال کے پھیکا اس کی لاش زمین پہ پڑی ہوئی ہے لوگ بڑے احران ہوئے اور تیسرے دن اس سے بھی زیادہ گہری قبر کھو دی دونوں دنوں سے زیادہ گہری مضبوط زبردست قبر کھو دی دبایا اور دبانے کے بعد میں گئے جب گئے ہیں اگلے دن آ کر کے دیکھا صوبہ میں پھر اس مردود کی لاش باہر پڑھ لی پھر وہ باہر پڑھا تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں حضرتِ انسر رشاد فرماتے فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ انسان انسانوں میں سے نہیں ہے یہ اتنا مردود اور ملعون ہے کہ زمین اس کی لاش کو اپنے اندر قبول کرنے کو تیار نہیں فَعَلْقَوْهُ ان سب لوگوں نے اس کی لاش کو کولی پہ لگا کے پھینک دیا کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ زمین میں رہے زمین بھی تجھے قبول کرنے کو تیار دیں کیوں ہوا اس کے ساتھ میں یہ معاملہ غور فرمائیے کافر تو اور بھی گفن ہو رہے تھے لیکن جو گستاقی یہ اللہ کی نبی کی شاد میں اس نے کی جو زبانی اس نے استعمال کی اس کے نتیجے اسے بگننے پڑے زمین نے بھی اس کو اپنے اندر قبول نہ کی اور جگہ نہیں دی اور نکال کر کے باہر پھر لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ انسان نہیں یہ تو جانور ہے غلیظ قسم کا کہ زمین بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تو سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ ہم اگر یہ گستاقی کے الفاظ اس سستی شہرت کے لئے کر رہے ہیں ہم سے زیادہ بے وقوف انسان دنیا میں کوئی نہیں جو بھی یہ ارکد نعوذ اللہ کر رہا کوئی بھی انسان اور یہ اس زمانے سے لے کر اور آج تک چلا آ رہے عجیب و غریب معاملات ہیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ اسلام کی خوبصورتی دیکھو تمہیں تمہارا مذہب کیا سکھاتا ہے یہی سکھاتا ہے کہ تم دوسرے مذہب کے بڑھوں کو گالیاں دو یہ تو آپ اپنے مذہب کو رسوہ کر رہے ہو کہ آپ مذہب کی آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے اور خاص طور سے اگر آپ اپنے مذہب کے رہنمہ ہو تو کیا آپ کو آپ کے مذہب نہیں تعلیم دیئے کہ آپ دالیاں دو دوسروں کو دوسری جانب اسلام ہے میرے رب کا یہ قرآن ہے دنیا کو بتاؤ دنیا کو بتائیے جا کر کہ جو آج قرآن پہ کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اگر قرآن میں انہیں یہ نظر نہیں آتا جو لکھا ہے قرآن میں ایک آیت سنیئے اللہ یہ رشاد فرماتے ہیں قرآن میں یہ قرآن کی آیت ہے اللہ نے فرمایا اے مسلمان ان کو گالی نہ دو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو انہیں برا بھلا نہ دو نہ انہیں کہو نہ ان کے خدا کو گالیاں دو یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ کسی بھی مذہب کے جو خدا ہیں رہبر ہیں بڑے ہیں وہ چاہے ہمارے اعتبار سے ہے یا نہیں وہ ایک ٹوپک الگ ہے جس کی بھی وہ عبادت کر رہے ہیں جسے اپنا بڑا مان رہے ہیں قرآن نے کہا مسلمان اگر تم پکے مسلمان ان کو گالیاں مت دینا یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ اسلام ہے یہ مذہبی اسلام کی تعلیم ہے کیا آپ کو آپ کے مذہب کی کتاب اس سے تو آپ کے اپنے مذہب کی تصویر سامنے آتی کیونکہ آپ رہبر ہو قوم کے اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کچھ بھی کروں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ خالی میرا مسئلہ نہیں ہوگا وہ منصوب ہوگا اسلام کی جانے اسے جوڑا جائے گا مذہبی اسلام سے اگر کسی مذہب کا پیش ہوا ایسی گمڈی زمینیت رکھتا ہے ایسی گھٹیا سوچ رکھتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو یا تو آپ کا مذہب یہ تعمیم دے رہا اور اگر مذہب نہیں دے رہا تو پھر آپ اپنے مذہب کے خلاف خود غلط حرکت کر رہے تمہارا خود عمل اپنے مذہب پر نہیں تم آئے وہ دنیا کو مذہب سکھا اور امید یہ کہ کسی مذہب میں ایسا نہیں لکھا ہوگا میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنا دیئے دوسرے مذہب کے اندر بھی یہ نہیں لکھا گیا ہوگا کہ آپ کسی کے بڑوں کو گستاخی کے ساتھ میں یاد کرو تو ہمیں اور آپ کو سوچ نہ چاہیے کہ اگر پھر وہ یہ حرکت کر رہے تو عمل خود اپنے مذہب پہ نہیں ہے وہ مذہب کی تعلیم کیا خواہ کریں گے جسے اپنی ہی نہیں پتہ جسے اپنی ہی پہ عمل کی توفیق نہیں قرآن کی آیت کتنی اللہ کا یہ رشاد ہے کہ تمہیں اگر کچھ کہ نہیں تو بس اتنا کہ دو بھئی تمہیں تمہارے طریق مبارک ہمیں ہمارا طریق مبارک اس سے زیادہ ہم تمہارے لئے غلط لفظ استعمال نہیں کرسے یہ ہے تعلیم ہمارے مذہب یہ آیات ہیں یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب کبھی ایسا معاملہ ہو ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق اس کے خلاف ایک باقاعدہ منظم طریقے پر کاروائی بھی کریں جو ہمارے ملک کا دستور ہمیں اجازت دے کیونکہ الحمدللہ مذہب اسلام ہی کی یہ تعلیم ہے کہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو یہاں کہ ہم قوانین کے خلاف ورزی نہیں کریں گے اس کو بھی ہم مکمل طور پر فونو کریں تو جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق بندوں کو کاروائی بھی کرنی چاہیے اور طریقہ کیا ہونا چاہیے میں یہ کہا کرتا ہوں آپ زیادہ بہت بڑی تعداد اکھٹی کرنے کچھ نہ کچھ فتنے فساد کرا کے ساری محنت پہ پانی پید رہی اپنے علاقے کے ذمہ داروں کو اکھٹا کریں مثلا سب سے پہلے جو ہمارے مسلمانوں کے علاقوں کے محملوں کے پارشن ہیں انہیں بکھیں اور محملے کے بڑے بڑے افراد کو اکھٹا کریں تحرین لکھیں اور لکھ کر جو اپنے علاقے میں جگہ ہے ڈی ایم کے پاس ڈی ایم کے پاس ایس پی کے پاس جہاں بھی بندے کی پہنچ ہو سکے کہیں نہیں تو اپنے علاقے کے تھانے میں وہاں جا کر بندہ اپنی ریپورٹ درج کریں سلیقے سے طریقے سے اگر ہم کام کریں اللہ نے چاہا بہت اس کا اثر ہوگا بہت زیادہ اس میں اگر ہم مجمع جوڑیں گے مڑے مسئلے کریں گے اس میں الٹا مسئلہ ہمارا پھر وہ اپنے گلے پہ بات آجاتی ہے دکت کھڑی ہوتی ہے صحیح طریقہ جو بھی ہے اسے اختیار کریں اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے اور اس میں پھر بندے کو اللہ سے دعا کا احتمام بھی کرنا چاہئے تو اپنی صدق الحمدللہ اس پر بہت سارے حضرات نے بڑا کام کیا بڑے بڑے لیٹران نے بھی اس پر محنت کی اللہ سب کو بہترین عجر اتف فرمائے جس نے اس عمل کے لیے محنت کی اللہ کا شکر ہے پھر یہ ظالم بد وقت حراست میں بھی لے لیا گیا ہے اور جو اس کے اوپر اب چارج لگے ہیں اس کی جو تفصیلات ہم نے دیکھی ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس مرتبہ کچھ ٹھیک تھاک سا معاملہ اللہ نے چاہے اس کے اوپر ضرور پیش آئے گا تو اپنا معاملہ اتنی ہے ہم یہاں پر رہتے ہوئے یہاں کے قوانین اس کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے اتنے میں رہ کر کے کوشش کریں تو اللہ نے چاہا کامیابی ملتی بھی ہے اور اب تک الحمدللہ ملی بھی اور وہ پکڑا بھی گیا 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 ہراست میں بھی لے لیا گیا تو ہم سب کو اس کا احتمام کرنا چاہیے توجہ کرنی چاہیے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا جملہ بڑا مشہور ہے فرمایا کہ اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاقی ہو رہی ہو اور پھر ہم اتمنان کوشش ہے جب بھی یہ مرحل پیش آئیں اپنے اپنی ٹولیا بنا کر کے اجتماعیت کے ساتھ میں جا کر کے وہاں پر جو طریقہ ہیں اس کے مطابق عمل کریں جب سارے ملک سے اتنے سارے کیس اور معاملات درج ہوں گے اللہ نے چاہا کاروائی کے اوپر دوسروں کو مجبور بھی ہونا پڑے گا اور اس کے اچھے نتائج بھی آئیں گے اور پھر خود بھی پریشانیوں سے ہماری اور آپ کی بھی حفاظت رہی تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو گستاقی کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے جو ہمارا قانونی کامیں ہم نے وہ بھی کر دیا لیکن میں اگبات اور کہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کا اصل جواب یہ ہے جتنا یہ نبی کو برا کہیں آپ اتنا نبی کی زندگی پر عمل کر دکھا لیے یہ سب سے بڑا جواب ہے ایسے ظالموں کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کی شان میں گستاخی کی دیکھو ہزار مسلمانوں نے اپنے چہرے نبی جیسے بنا دیا ان کی عقلیں تو یہی ٹھکانے پر آ جائیں گی انہیں اپنا مشن فیل ہوتا ہوا دکھے گا جرت نہیں کر پائیں گے آگے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنے کا احتمام کریں حضور کی سیرت اپنے اندر داخل کریں حضور کا جو شکل ہے حضور کی جو سیرت ہے صورت ہے ہر چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کریں اللہ نے چاہا یہ زبردست تماشا ہوگا ایسے گستاخوں کے مو پر کہ تم جتنے ایسے نازی و الفاظ استعمال کروگے کاروائی تو اپنی جگہ لیکن ہماری غیرت اتنی بیدار ہوگی ہم اپنے نبی کے نقش قدم پہ اس سے زیادہ انشاءاللہ عمل کریں تو یہ اللہ نے چاہا کامیاب اثر ہوگا اور زبردست جواب ہوگا اس سیس کا ہمیں خیال کرنا اور اور دھیان کرنا ہے بس یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی اللہ سے میری دعا ہے اللہ صحیح معنی میں ہم سب کو حضور کی محبت اور ایمان اور اسلام کی محبت نصیب فرمائے اور ایمان سے اور نبی سے صحیح اور قوی اور مضبوط تعلق اللہ ہم سب